حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے ناظرین ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے ان دونوں روایتوں میں اور اسی طرح اور بھی متعدد روایات میں روزے میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاغید آئی ہے اور روزے کا گویا زائع کر دینا اس کو قرار دیا گیا ہے ہمارے اس زمانے میں روزے کے کاٹنے کے لیے مشغلہ اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ واہی تباہی میری تیری باتیں شروع کر دی جائیں بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسی ہیں جیسا کہ کھانا پینا وغیرہ سب روزے کو توڑنے والی اشیاء ہیں جمہور کے نزدیک اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں مگر روزے کے برکات جاتے رہنے سے تو کسی کو بھی انکار نہیں مشایخ نے روزے کے آداب میں چھے امور تحریر فرمائے ہیں کہ روزے دار کو ان کا احتمام ضروری ہے اول نگاہ کی حفاظت کے کسی بے محل جگہ نہ پڑے حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے پھر اجنبی کا کیا ذکر اور اسی طرح کسی لہو لاب وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے حق تعالی شانہو اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے صوفیاء نے بے محل کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالی شانہو سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے جھوٹ چغل خوری لغو بکواس غیبت بدگوئی بدگلامی جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے اس لیے روزدار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فہش بات یا جہالت کی بات مثلا تمسخور جھگڑا وغیرہ نہ کرے اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے اور اگر وہ بے وقوف نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے تجھے ایسی لغو بات کا جواب دینا مناسب نہیں بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا روزے میں اس شدت سے بھوٹ لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی ہلاکت کے قریب پہنچ گئیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قیع کرنے کا حکم فرمایا دونوں نے قیع کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی شانہو کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں اس حدیث سے ایک مضمون اور بھی مترشہ ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئیں اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے اور تجربہ اس کی تائید کرتا ہے کہ روزے میں اکثر متقی لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا اور فاسق لوگوں کی اکثر بری حالت ہوتی ہے اس لیے اگر یہ چاہیں کہ روزہ نہ لگے تب بھی اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں احتراز کریں بالخصوص غیبت سے جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ تجویز کر رکھا ہے حق تعالی شانہو نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے اور احادیث میں بھی باکسرت اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقتاً گوشت کھایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھا کہ ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں خلال کرو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت نہیں چکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلان شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں عوام کا ذکر نہیں خواس مقتلہ ہے ان لوگوں کو چھوڑ کر بڑھ کر یہ کہ اکثر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا اگر اپنے یا کسی کے دل میں کچھ گھٹکا بھی پیدا ہو تو اس پر اظہار واقعہ کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی پسے پوشت ایسی بات کرنی جو اسے ناغوار ہو سائل نے پوچھا کہ اگر اس میں واقعہتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے اگر واقعہتاً موجود نہ ہو تب تو بہتان ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دو قبروں پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود کے ستر سے زیادہ باب ہیں سب سے سہل اور ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے اور ایک درہم سود کا پینتیس زنا سے زیادہ سخت ہے اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیص ترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے احادیث میں غیبت اور مسلمان کی آبرو ریزی پر سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں میرا جل چاہتا تھا کہ ان میں سے کچھ متدبہ روایات جمع کروں اس لیے ہماری مجلسیں اس میں بہت ہی زیادہ پر رہتی ہیں مگر مضمون دوسرا ہے اس لیے اسی قدر پر اکتفا کرتا ہوں اللہ پاک ہم لوگوں کو اس بلا سے محفوظ فرمائیں اور بزرگوں اور دوستوں کی دعا سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں کہ باطنی امراض میں کسرت سے ہم مبتلا ہیں تیسری چیز جس کا روزے دار کو احتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے ہر مکرو چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں چوتھی چیز باقی آزائے بدن مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا اور اسی طرح اور باقی آزائے بدن کا اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے اس کا حال اس شخص کا ہے کہ کسی مرض کے لیے دعا کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا سنخیہ بھی ملا لیتا ہے کہ اس مرض کے لیے تو وہ دعا مفید ہو جائے گی مگر یہ زہر ساتھ ہی حلاک بھی کر دے گا پانچویں چیز افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سیر ہو جائے اس لیے کہ روزہ کی غرض سے اس سے بالکل فوت ہو جاتی ہے مقصود روزہ سے قوت شہوانیاں اور بہیمیاں کا کم کرنا ہے اور قوت نورانیاں اور ملکیاں کا بڑھانا ہے گیارہ مہینے تک بہت کچھ کھایا ہے اگر ایک مہینہ اس میں کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا جان نکل جاتی ہے مگر ہم لوگوں کا حال ہے کہ افطار کے وقت تلافی معافات میں اور سہر کے وقت حفظ ماتقدم میں اتنی زیادہ مقدار کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے اور بغیر روزہ کی حالت کے اتنی مقدار کھانے کی نوبت بھی نہیں آتی رمضان المبارک بھی ہم لوگوں کے لیے خوید کا کام دیتا ہے علامہ غزالی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزہ کی غرض یعنی قہرِ ابلیس اور شہوتِ نفسانیاں کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے اگر ایک آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کر لے جو فوت ہوئی حقیقتا ہم لوگ بدوس اس کے کہ اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں اس کے سوا کچھ بھی کمی نہیں کرتے بلکہ اور زیادتی مختلف انواقی کر جاتے ہیں جو بغیر رمضان کے میسر نہیں ہوتی لوگوں کی عادت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ امدہ امدہ اشیاء رمضان کے لیے رکھتے ہیں اور نفس دن بھر کے فاقے کے بعد جب ان پر پڑتا ہے تو خوب زیادہ سیر ہو کر کھاتا ہے تو بجائے قوت شہوانیہ کے ضعیف ہونے کے اور بھڑک اٹھتی ہے اور جوش میں آ جاتی ہے اور مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے روزے کے اندر مختلف اغراض اور فوائد اور اس کے مشروع ہونے سے مختلف منافع مقصود ہیں وہ سب جب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب کچھ بھوکا بھی رہے بڑا نفع تو یہی ہے جو معلوم ہو چکا ہے یعنی شہوتوں کا توڑنا یہ بھی اسی پر معقوف ہے کہ کچھ وقت بھوک کی حالت میں گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے اس کے راستوں کو بھوک سے بند کرو تمام آزا کا سیر ہونا نفس کے بھوکا رہنے پر معقوف ہے جب نفس بھوکا رہتا ہے تو تمام آزا سیر رہتے ہیں اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام آزا بھوکے رہتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ